موسیقی 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 ساتھ پہلا سوال گریبال صاحب تانوں کرنا چاہوں گا گریبال صاحب ٹرمپ نال گالبت کندی کوئی جرور سی گالبت آمیرکا ایک شکتی چالی دیش ہے اوڈے نال بھی ہونا چاہی دے باکی سارے نال بھی کرتے ہی اپردان منتری سمیشے 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 سالے جاندے بھی رہن دے بھی دیش آنچے اور اوشے دا نتیجہ ہویا کہ ایس بیلے یو این دے بیچ ساڑھے جڑے سمرتھک سی بہت زیادہ سی اور پاکستان دینا آلتان صرف چائنا ہی کھڑیا کہ میں سمجھنا کہ یہ موڈی جی دی ڈپلومیسی ہے گیا اور ساڑھے جڑا بھی دیش آنال ہے سوڑے کشمیر مسئلے تیت اسی غلبت کیتی ٹرمپ صاحب رہاں موڈی جی نے سب گلنا کتی ہے نا 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 جڑی یہ غلبات ہے جڑا ایک غلبات کیا ہوا کہ جڑے عمران خان نے جا پاکستان دے باقی لیڈر نے وہ ایرسپونسیبل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جڑی ایک دیش دے پرمکھ لوگاں نہیں دینیا چاہی دیا ہم دیا اور کدے کسے جدی گل کر دے یا کدے کچھ جو نہیں ہونا چاہی دا وہ ہو رہا ہوتے ایتھو دے لیڈر ریسپونسیبل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایک دیش دے لیڈر نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی جی دنال پڑا کہو ہووے جہاں کوئی سے نا کوئی تکلیف پہنچ دی ہووے وہ کشمیر دے اندر کسے بھی حالت دے اندر ایس پڑے جنتہ نا پڑا کونو چندے ہیں دیفرینس منسٹر نے تے کیا ہے کچھ دیفرینس منسٹر نے انہا تا کہنا بندہ سی جتا وہ تمکیاں دے رہے ہیں دیفرینس منسٹر نے کچھ اتراج ہوگنے کیا نہ ہی جڑے جتندر سنگھ جی انہاں نے کچھ اتراج ہوگیا جتندر سنگھ کشمیر دے رہنا رہے ہیں اتھو دا پرتنیتو کر دے ہیں انہاں اتھو دے سمسے ہواں پتہ نہیں کس طرح لوگانو پرتاڑت کیتا پاکستان دوالا جندہ سے ایس کر کے وہ کچھ گلنا بول سکتے ہیں چھیک چنچم نورسنگی ایس فون کالنا کیڑا خال نکلوگا چاہے ٹرمپ نے کیتی ہے جائے موڈی صاحب نے کیتی ہے جاؤدروں پھر ٹرمپ نے امران خان نال کیتی ہے یہ جیڑی گالبات کمانتری پدر تے وہ ڈے لیڈران دے رہی ہیں سوپر پاور ہے وہ کوئی ماری گالنی ہوندی جے کار اسی کسے شید بچ جا سک دیاں کوئی شید لے سک دیاں جیڑی گال اسی دوسرے دن ہی سوننی چاندی ہے وہ بچولہ گئی بری کہن دا ہے تے سمجھان دی کوشش کر دا نا یہ ٹیلی فون تے ہی میں تے ہوئی نہیں ہے ہیلو ہا جی ہوئر یوں یہ نہیں ہویا یہ دے ہوتے اک متے تے ادھا کنٹہ جے گال ہوئی ہے انہیں سرکڑ دو دنیا دے دو بڑھیاں ڈیموکریسیاں دے پرائیم نیسٹر تے پریڈنٹ تھی تو وہ دا گھنٹہ گال بڑھی ایم ہے بڑھی میں نے رکھ دیا ہے اور سانو ایس نو جیڑا ویلکم کرنا چاہیدہ تینشن کٹ ہوگی؟ دیکھو تینشن ایس تا ایس تا کٹ دیا ایس تا ایس تا ایس تا ایس تا تو جے اے گلبت ہوئی ہے یہ دا کوئی منورت ہوئے گا ساڑھے دیش دے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی جی بھی کوئی صدارن شکشیت دے مالک نہیں آگے تے انہوں نے گل کی تی ہے اٹھا بٹھا انہوں نے ایک کارج رچایا ہے جدے نال دیش دے بیچ بھی باب رولا ہے تے بشپدر تے بھی ہے جو میں گریوال صاحب نے تے کہہ دیتا ہے صرف چائنا ہی ساڑھے گینسٹ گیا ہے گریوال صاحب نے یہ نہیں پتا بھی رشیا بھی گیا ہے تے یوکے تے جرمنی نے جڑی اے کوئی ساڑھی پروڑتا نہیں کھی تھی تو اور ملک بھی جڑے نو ساڑھے اے سیشو تے ساڑھے توں پہلی باری پنجاہ سال بعد تین چار ملک اندر سیکیورٹی کونسل چے پاکستان دی خاک وچ نہیں بولے اس مدے نو پھر نیشنل پر در تے انٹرنیشنل پر در تے پھر چکیا گیا ہے اوڈے پیچھے چین دا بھی آتا ہے کیونکہ میٹنگ چین نے رکھوائی ہے پر اوڈے چھے رول رشیا دا بھی آئے رشیا جیڑا ہے وہ ڈبل گیم کھیڑ رہے ہیں تھوڑی جی گل ہو پاکستان دی کر دا ہے پھر انڈیا دی کر دا ہے پھر بہت وڈی گال جیڑی کر دا ہے امریکہ سنگل گیم کھیڑ رہے ہیں امریکہ سنگل گیم کھیڑ رہے ہیں امریکہ جیڑا ہے وہ да اس طرح نہیں امریکہ نی تے سپورٹ کی تی ہیں امریکہ کوئی اس اس اسیو تھے اس میٹنگ تے امریکہ نے کسی دوبھلی گال نہیں کی تی دوڑا میں نے این لگ دا ہے ڈبل آنمان تری دا ڈرمپ جی ویچ ویشواش ہے گیا ہے وہ دن آل کھولی گال بات کر دیں بھی او کی چاند دن پھر ٹرمپ بھی پاکستان دے پردان منتری امران خان جی نال بھی گال کر دیں تے جیڑی یہ بچلی گال ہون دے انہوں نو کنوے بھی کر دیں بھی ایٹی کر دیں اس لیے کچھ آدان پردان بایا ٹرمپ پاکستان دا تے پاکستان دا بایا ٹرمپ انڈیا نال چل رہے چاہے کوئی مننے نا مننے انہوں بچولگی مننے جاوے کے نا ہاں بچولگی کیوں نہیں میرا سنیال ہے کہ میرے دشمن کو جانے ہو تے او دا سنیال ہے کہ میرے کو آنے ہو تے بچولگی کر رہے ہو نا ہول کی کر رہے ہو امریکہ دے راشتہ پتی ہے ڈانال ٹرمپ سپر پاکستان دے پاکستان دے بہت اہم Person ضرور ہاتا ہے کہ دس جنگچر آف جیو پولٹیکل ہسٹری ہونہو ایک خطرہ لگ رہے ہیں ٹرمپ کہ پاکستان کشمیر نو فغانستان لا تایاب کر کے جو ٹالے بانہا ڈیل ہو رہی ہیں انہوں او سیبوٹاچ کرنے دی کوشش پاکستان کر سکتا ہے اور جو اسلامیک سٹیٹ دا اٹیک بھی ہویا onde شیاسویز آمرا لگ رہے نے او جڈا بامبر سی او پاکستان نہیں سی captured انнения پاکستان سو اے بھی شک ہے گا کہ جی پاکستان اسلامک سٹیٹ دے تھو باومنگز کروا کے جی پیس ڈیل ورک آؤٹ ہو رہی ہے انہوں نے سیبوتاج کر سکتا ہے انڈر دا بلاک میل کے توسی کشمیر دے میڈیشن کرو ناؤں ٹرمپ as you notice in the UN Security Council meeting جیدی انفارمال میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے انڈیا دا رول سائیڈ لیتی ہے بات ٹرمپ ہون اس سائیڈ لیند جو انہوں نے انڈیا نو فیور کیتا ہے وہ اوڈا ایک بارگین باپس لائے گا انڈیا تو اور ٹرمپ نے دو سیگنلز پہ جینے تو پاکستان انہوں نے ایک سیگنل پہ جیا ہے کہ میں تودے جیدے کشمیر دے انٹریسٹ ہے وہ میں کیپ ان مائنڈ رکھا گا تو سی افغانستان تے ڈیل چالو رکھو i will کیپ ان مائنڈ یور انٹریسٹ ان کشمیر اور تو سی نوٹ کرو کہ جیڈا ٹرمپ دا ٹویٹ آیا ہے آج اوہ دے وچہ ہی اس مینشنڈ دے ورڈ کشمیر سپیسپیچلی درکھو گیتا so it goes slightly in فیور آف پاکستان کیوں کیوں کہ آج یو اس دو پاکستان دی امیجیٹ نید موڈی صاحب نا جیڈی ٹرمپ دی گال ہوئی ہے اوہ موڈی صاحب میں سگنل انہوں نے دیتا ہے اور وائٹھاوس دی سٹیٹمنٹ ہے بدی قیادی کیا ہے انہوں نے دےو پاکستان دیا کے تیسی پیسوم بن تین کار ہو پیس تا مطلب ہے کہ انڈیا کوئی تاز wackisson quir Bee کوئی حمل خورت پاکستان نال کو اسکلیٹ نا کرے تنشن جو پاکستان جن نال پاکستان انسیکیور فیل کر رہے ہیں. so all said and done اور trump دا main concern with india ہے جائے اوہ ہے trade he is very very peeved with india on trade اوہ چاندنے کے موڈی صاحب trade تے concessions کرے دیکھوں trump consistently attack کر رہے india on trade tweet بھی کردنے اونے اونے کیا کے w to which india اونے پارتے چین دو نا نو کیا they are taking a lot of concessions so اوہ اے بھی چاندنے trump دیکھو اساکہ بھی جد میٹنگ ہوئی سی it was decided کہ u.s trade representative and india's commerce minister will meet and sort out the trade differences but u.s. نے میٹنگ نی کروئی ہون تک that means u.s. is looking for a back channel signal from india کہ اسی تواڑی trade position ہے ہوتے اسی accommodating زیادہ ہون گے تد میٹنگ کروانے ٹھیک ہے میں تو ہی پا رکھتے بھی جڑے ایک چھوڑا ہے بریک لینے بریکتال واپس سامنا کہ بہت سنجیدہ چرچہ بشا مانگتا ہے گا کہ اس سب دے بچالے بہت کچھ دیکھنا باندھا کہ افغانستان کشمیر تے ٹینشن اس سب دے بچالے trade بھی ہے کیا تے ویچ ٹرمپ کار بھی ہے گا بریکتال واپس آ رہے بڑا سوال اس ڈیبیٹ دے بچے ہے کشمیر مسئلے تے پارت پاکستان دے ٹینشن چو ٹرمپ کے ڈا رہا لہا پرے ہے پینل سڑنا مجود ہے گا ویت صاحب تو سی ارشہ سنیوں ارشہ سنو بڑی چنگی طرح سمجھ دے ہو یہڑا امریکہ نے گل کئی ہے گیا پارت چین ہونو بکاسی دیش نہیں ہے کیا تے وکرم جی تھرنڈے دہ پائنٹوٹ گیتا ہے وٹو والا یہ سب دے وچالے اس وال ہے کہ امریکہ نو ڈیو ٹریڈ دی بھی تینشن ہے امریکہ اور افکانستان دی بھی تینشن ہے اس تینشن دے وچالو وہ پارت پاکستان دی تینشن میک چو آپ دی تینشن تانی مکار ہے that's all naturally دیکھو امریکہ دہ ہمیشنہ انٹرسٹ دے کہ from where to earn on نے اپنے equipment بھی بیٹنے نہیں انہوں نے دوسری آئیٹمز بھی ایکسپورڈ کرنیا نے اور انڈیا بڑی بڑی مارکٹ ہے پاکستان لگ دا کہ انہوں نے پیسے مرنے کے نہیں مرنے ہندوستان دا تو انہوں بڑی مٹھا بنیا دا تو پاکستان نو ہی اندروں تریقے نال ادھیک گل کر کے بھلا شریح دیا دا اور انڈیا نو ہی دونوں نے پلوز دا پیا بیلکل ہندر پرسینٹ رشیا دا بھی انٹرسٹ ہے میں آرمامنٹ سویچنے نے وہ انڈیا گریتے یا پاکستان گریتے انڈیا نے دے بہت گریت لے ہونو ہی گریت ریا ہونو ہی اسی ہوتے یادہ بینک کر دیا دین امریکہ کیونکہ ایٹ ٹائمز آفٹر سیونٹی ون آن وارڈ رشیا نے آرمامنٹ چساڈی بڑی ہیلپ ہی کیتی ہے اور سانو تا غڑا بھی بنایا دوچھے نمبر تے جیڈی وٹری گال سار نے کیتی ہے بلکل گال تر جائز ہے ہون ہونو 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 مور انڈیوال نیشن نہ سیوی سانویں ملنا چاہیدہ پر ساڑھے یہ ہے کہ سب تو بڑی پرابلوم آرہی ہے وہ آرہی ہے گیپ بٹوین رچھاں پور اگر ایران سانوالا پیسہ کو جی گریبا والنو جیپت توڑنا چلو کرتا ہوندہ پہلا تے ایسوالے اسی بھی گریب نیشن ہو جینا سی نہیں اسی جان بجھگی نہیں ہونا چوندے ہو نہیں کیا چیز ہے گریب نیشن سارو گالے ہے کہ یہ تو انو سستیاں چیزیں مل رہی ہے تیارف نہیں لگ رہا تو آڈے دے تے منو گریب کیا ہے انچ آپ نے کی حرج ہے تاہی راکھوا کرنے ہی ختم ہوندہ نا انڈیا چاہاں انہیں سال آباد بیکی ادھر وائز ہی ہوند گریب ہے نہیں ساڈے لوگ جنور کوئی ستائی پرسنٹ بیلو پاوری لائن ہے وہ ہون جو کو جنہوں کر دے رہے ہیں ہی ہوندہ روٹی دے رہے ہیں ہوندہ 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 ساریاں فسیلٹیز پر پروائیڈ کر رہے ہیں ایڈوکیشن تے پرس بیاسا جمین تے گریب ہی گئی نہیں انڈیا تے دیکھو انڈیا الے ڈویلپ کنٹری نہیں ہے گا ایڈیز پروگریسک ایڈیز پروگریسک ایڈیز پروگریسک ایک نومکل ہی تکڑا تے ہو رہے ہیں پر جو میں انہوں نے ستائی پرسنٹ کیا ہے بیلو پاوری لائن سیانتی پرسنٹ ہے سیانتی پرسنٹ کا مطلب ہے ایک سو تی کروڑ چو سیانتی کروڑ چو سو جا جو جا دہا سیانتی کروڑ تے سو جو ہوگے پھر تی تی پرچنٹ چو ہوگے تے دس کروگے جس ملک بچ سنتالی کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن ہے اور جنہ کول پین دا پانی نی پڑھائی لکھائی دا کوئی انتجام نی سید دا کوئی نی نوکریہ نی کچھ نی اس کنٹری نو اسی ڈویلپ کنٹری کی میں کہہ سکتے ہیں نمبر وان میں کہا اسی ایڈوانٹے جو نہیں ایڈوانٹے ہی اسی ایسی اپنی سکی طور نہیں بنا سکتے کیونکہ چینے خوشت بچ دکھل آنٹر ہے کہ ان کی طور پٹی لائنگ پہاک سنتالی اپنی سکتے ہیں اے دکھو ایورپ دی بی بلین پاپولیشن ہیں توٹل ایورپ دی چون تی سنتی ملکہ ملکہ ہیں جنہ کول چیزیاں خریدن دی آلکت کا شکتی ہے ساڈھے ملک شدی پینتی کروڑ تو ساڑھی جڑھی چیزیاں خریدن دی ملٹی نیشنل کمپنیاں دی تے باروں آئے مال دی جڑھیاں کنیومر گوڈز آئیں ساڑھی شکتی یورپ نالو بہت زیادہ ہے تو مارجن آف پرافٹ بہت زیادہ ہے دوسری گالے آیا کہ اگے لوگ صرف آٹا دان تے چاول تے دالا تے میٹ کھان دے سی ہون انہیں وہ دیشی فوڈ آگے نہیں تھے اور انہیں وہ دیشی آئیل ہیں دوسری چیزیاں بکریان جویں محلوب اٹلی دی تے لہر لگی ہو یہ لوگ کی اویل وائل تے اویل ویبز تے کی ایدھا ہی پاتسہ پاتسیدیاں کئی برہٹیاں اور بڑھا فوڈ آئیس کریما سو ساریاں لے جیڑا انڈیا اس وے لے سب تو کمہو دیش ہے جی دے پیر اکنامیکلی ٹک جائے ٹھیک 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 ہے وی کرپ جی تھا تو prettyочему محلوب ح 합니다 سرف احیم دے رہا ہونے 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 جا فگانستان نو ٹرے دے نا رکھے چال رہے ہیں نو I think both are parallel You see US geopolitical interest in Afghanistan to withdraw from Afghanistan and at the same time the US India strategic partnership which over the decades as you see ای کافی strong اور اچھی ہو ری ہے کیونکہ US India نو چاندھا as a balance against the rising China power you know as a countervailing power to China کر کنیداغ کے نیرے نیرے کیونکہ فرمارک کر Mack فرمارک فرمگ کر نف ان ١ pipe نیرے جو امریکا نو فیور کرے اور توسی آر نوٹس کرو کہ ایران کانفرک تے باد انڈیا دے اوائل امپورٹs from the u.s. have started increasing from u.s. and saudi arabia جدا u.s. are بڑا close ally so it again comes back to trade and the balance of trade کے دے فیور بچھا گا کیونکہ trump very cleverly uses all these conflicts to sell american products ultimately the economy دیگا لیا اندہ سارا رستہ امریکن دے چونان ہو جا رہا ہے now at the political level very importantly trump elections face کر رہا ہے afghanistan which we elections agle meenelie scheduled september 28th now how does what foreign policy success does trump sell to the american public north korea ڈالا چیم نی کر سکیا 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 but when it comes to afghanistan where america has spent a couple of trillion dollars اور بڑے انہا دے ٹرپس ہوتے مرے نے if trump can tell amerika کہ میں انہیں ٹرپس باہر کر لے اپنی اکانومی بچال لی فرمدی afghanistan expense he has a big victory to sell then with afghanistan trump will also try and sell کہ میں کشمیر وچ بھی tensions ایز کروائیں ہیں دکھو ایڈالی گل mediation دی آن دی آن دی آ it is not direct mediation جد بھی اس region which conflict escalation ہون دی tensions رائز کر دیا نے so these major powers work behind the scenes to diffuse tensions تو سی دیکھو kargil بچ u.s. was involved in diffusing tensions very directly they came out then after pulvama in balakot u.s. was again involved trump نے tweet بھی کیا سی گا کہ something big is going to happen at r.b. اسی کروایا ہے vartamanda return تے tensions lower ہوئی ہیں please hold on parliament they attack 2001 which باج پایی لسن to the u.s. because u.s. was involved in the war on terror so behind the scenes active involvement of the major powers occurs اور چاہی سی کہہ رہے کہ بلکول bilateral issue ہے گا اے دے وچھ کوئی involvement نہیں ہے اوہ i think is a half truth world powers are involved اور بہینڈ the scenes tensions defuse کر دیا نہیں شددے شدہ میں سمجھو na amerika وچھولگی دی پونکا وچھ ہے جنے نہیں it is trying to do کہ میں india نو بھی زہرہ inoینہ کریں تُسی یاد ہے trump نے کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلا کیا سی کہ i modi has asked me to mediate on kashmir تا india بڑا strong reaction آیا کہ we don't want any mediation so Trump realized کھر گیا کہ it becomes a sore point with modi کو modi جیڑی politics ہے بڑی strongly nationalistic politics ہے اور he cannot afford to be seen as towing anybody's line on a domestic bo جو کہ ھندو تو آلی کشمیر 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 پاکستان ڈینشن چون ڈرمپ کیڑا را پر اس بیاس کر رہے ہیں پر اس بیاس چالے ٹینشن دے چالے جیڑے پار دے سفیر ہے کہ ستھائی طور سائد اکبر دین انہ نے جدو سوال سلسلہ شروع ہوئے تو انہ نے چیز چیز کشمیر رکھر جیت نجوانوا کیا ہے میں ہے کہ مجھر کیا گئی کشمیر کوئی ڈالاک کرتا ہے by declaring it as internal territories integrated into India. اور تیسرا جڑا راجنات سنگھ دی دو ستیٹمیٹس آنیا ہے. ایک کونہ نے ستیٹمیٹ پری کی تی on ambiguity on no first use doctrine, nuclear doctrine. اور او دا وہ مطلب سی کا کہ پاکستان ہوئے کوشش کرو گا ہوا کہ اگر تیسی ٹیرر اٹاک کر دیو ساٹے تے تی اسی توڑے تے کنمینشنل ہاملا کر دیاں اور کنمینشنل فورسسے تیسی اگر نیوکلیر ویپنز تیسی کران دی کوشش کرو گا ہوا کہ اسی تیسا پہلے سٹیک کر سکنے. ہم ہم. ای بیوال فورگو وار فرس ٹائک پولسی اور دوسری راجنا سنگھ دی ستیٹمنٹ دی عیانہ بچ اسمیلے کہ ہن پاکستان تے اگر ڈائلوگ ہوئے گا کشمیر تے تے او صرف پیوک تے ہوئے گا اور ستیٹس او پیوک او اسی انٹیگریٹ کرانگے بھی انڈیا so i think that completely forecloses any kind of dialogue اے دو ستیٹمنٹ تو بعد ہی امریک کا جیڑا او سپن کا بچ نظر آ رہے ہیں i think اے راجنات سنگھ نے جڑی کری ہے i don't think it is very wise at the geostrategic level to talk about integrating پیوک تو اسی راجنات سنگھ دی ستیٹمنٹ نو کنٹراسٹ کرو ویج جایش شنکر جڑے فورم میسٹر نے statement in beijing جو اونا نے official statement issue کیتی ہے او دے بیچ جایش شنکر نے بڑی امبگوٹی نال پیوک اور لسی اور لسی دی گال کیتی ہے کہ اسی لسی نال تے ساتھا کوئی additional territorial claims ہے نہیں with china اور لسی وید پاکستان جایش شنکر نے کیا کہ you know it has no impact on لسی ویراز راجنات راجنات سنگھ اوپنری ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انسی پیوک لیں گھروا صاحب یہ بڑا بڑی بڑی سو لگا آ رہے ہیں چانچا مو سنید گھروا صاحب راجنات سنگھ دی سٹیٹمنٹ دینا پار سرکار پوری تینا سایمت ہے جو راجنات سنگھ دی دو سٹیٹمنٹ ہے کہ پرمانونیتی تے تے ایک پیوک تے راجنات جی کوئی بھی irresponsible سٹیٹمنٹ نہیں دندے بہت سوچنمج کے بول دے ہیں انہوں نے نزدیک تو جان دیا او سمجھ دیا اونا دا اپنا ایک اکسپیرینسا بہت بڑا تجربہ اونا دا سرکار دے بیچ اور تال میں الناڈی چل دیا اس تو بینا نہیں چل دے اے تا میں دا بے نل کہہ سکنا کہ سرکار اونا دے نال پوری تنا سہمت ہا اسے دیفنس منسٹر نے پا رہتا ہے پھر میں آئی وانت آئی بی جی پی ایک پیس چن کے اگر تا دے انہی clarity اور سنسٹر تے تا دے اپنی minister for foreign affairs cabinet rank جایش انکردی statement in beijing is completely different from what rajna singh is saying تو سی اونا دے انتر بیجیو دے کھو ان بیجیو تے تا نہیں بکرانجیت بھی اندر کو چھوڑ کرنا تے بار کو چھوڑ کرنا تے تا نہیں there is a bit of a factional problem within the ڈی او نڈی اگرممت اور میں نو لگ دا راجنات سنگھ بھی اے جڑی ideology انہ دی ہندو توا دی very ultra nationalistic ideology دا فیدا اٹھان دی کوشش کرنا ہے کہ ہم تو اب پی اوک بھی لے لیں گے پی اوک لینا means you are directly challenging china's interest in پی اوک دیکھو شخص گام ویلی جڑی ہے اور china کوڑا ان پی اوک china has invested strategically and economically in پی اوک پی اوک دا بیان دے کے ہندو تا دے جڑا پلانگ ہے کیا اس نوع کی بتایا جا دے ideology and domestic consumption but militarily it is almost unfeasible to take back پی اوک so means اے ہوا وچھ فائر مار بی جے پی دی ویدن بی اک بڑی سٹل تاںگ نال سپرمجسی دی جڑی چل دی اے کشمکاش او سدا سٹا ہے کہ اک دیفنس منسٹر جیڈا ہے دیفنس دی این یا گلن ہو ریا چینہ نال بھی ہو ریا سب پاسے ہو ریا پاکستان ہو ریا فوج دے جڑا ترنا مکھیاں دو تا ایک مکھی لا کے انہوں ایک نمی دشا دین دی گال کتی جاری ہے تے ڈیفنس منسٹر دی کوئی گالی نہیں کر رہا نا سون رہا نا ڈیفنس منسٹر نے ایس کر کے اپنی ہوندنو جیتان لی سپرمیسی کن دے لی پلاس سپرمیسی کن دے لی سپرمیسی کن دے لی پاکستان مدی صاحب پرمیسی کن دے لی پاکستان راشنات سنگھ دے جڑی اندر چھپی ہو گالا ہے کہ میں انہاں دے برابر دا لیڈر ہاں تو وہ اے وہ جی گاہ لے اس کر کے پہلی باری نہیں کیتی انہاں نے اگے بھی کہیں مریے راجناہ سنگھ دا بیان ہے یا سنگھ دا بیان ہے نہیں یہ راجناہ سنگھ دا بیان ہے ٹھیک ہے ویسا میں چھڑ گا ہی ٹریڈ نو سارا مسئلہ ٹریڈ دا ہی ہے ویسا واپس ہوتھی آئی ہے ٹریڈ تو علاوہ ہوں تے اسیو جو مرضی ہی تھی کہیے جیڑا سی 37035A ہٹایا ہے اوہ دا ریکشن پنجاب چھویا ہے جی پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے کہتا لڑائی ہوگی ہسی چپنی نہ آگے جی اٹومک بار بھی کرنی پڑے گی جو کرنگے ہسی کرنگے جی اسی ہرگے تھے وہ ہرگے انہیں لگا تار ایک غلب پارلیمیٹ دے بچ کہی ہے وہ بھی ایک اکسان واری گالہ ہے وہ بھی تھرٹ ہوتے کر رہے تھے انڈیا نو کہ یہ لڑائی ہوئی تیسی ہی نو سمجھنا چھوڑیاں باگ بیٹھے دے ہاں تیسی ہی اٹومک بھار چھے رہاں گے تیسی ہی چھے رہاں گے تیسی ہی چھے رہاں گے تیسی ہی اور چھے رہاں گے اے دی ایک دے منہوں لگتا ہے شاید رہائی ناثنویں لگتا ہے جی تاں دکھو پارلیمیٹ دے بیٹھے ہو رہا ہے ساڑھے بھی شاہ صاحب جیدو ایشو چل رہا ہے جیدو ایشو چل رہا ہے جیدو ایشو چل رہا ہے کہ وہ پھر چپکتا رہا ہے وہ کہہ کہ میں دیارہ ہوں گا میں نے پچھے کوئی نہیں رہا کہ یہ ایشو آپ کو چلی جا رہا ہے پارلیمنٹ میں چھو گیا وہ دنوں پارلیمنٹ چھو گیا سانتے پچھے کوئی نہیں رہا کشمیر نے پچھے گیا کشمیر نے پچھے گیا جدو ای فیصلہ تینا 370 دا تو اسی کہہ رہے نا کوئی پچھے نہیں رہا اسی کوئی نہیں پچھے اسی جو کیتا ہوں کرتا ہوں اسے چرچہ نہ کھتی جائے نہیں کیوں نہ کھتی جائے کرو چرچہ تسی چرچہ کرو انہو کنسولیڈیڈ کرو رہا دین تسی اور کر کے اگرہ ویڈ کرو موقع دیو کہ انہو کھیں کمیں کتا جو کنسولیڈیڈ اپنے انٹرانر کلائیمیٹ آؤں انہو کنڈیوشو مناؤ لوکاں دے رہ رہے انہو انہو اندکہ خبر آ نہیں آیا تک منو خبر ہوئے خبر ہو رہے پندران ڈسٹک تے بیچ منو دا پتہ نہیں میں تو کسے بھی چینل تو کتوں بھی کتوں بھی نہیں سن سکیا چارزار بندہ تے ارسٹ ہے چارزار بندہ ارسٹ کیتا ہے لیڈر ارسٹ ہے جانو کسی نہ ہوتل چرچے چارزار دا مزل چالی ہیزار ہے انہو اپنے زیدہ کرشنیر جوہن لوگ آسل ہے ڈسٹ کو رہ رہنے انہو سارے انہو ہیں میں نے کہا انہو تے سی ہیل ہیلنگ اپ کرو میں کہنا انہو کنفیتنس دے ری بیلڈ دیر کنویٹا رہا ہے گریوال صاحب ایک سوال دا جواد ہے اسی باہر دا بڑے گلنا کر رہے ہیں کہ اسی چائنہ نو بیک فورتے کارتا پاکستان نو بیک فورتے کارتا امریکہ ساڈی نال کڑا ہور ملک ساڈی نال کڑے ہیں رشیہ ذکر کیتا رشیہ تھوڑا پاس سے ہوتا جا رہا ہے گریوال صاحب اندر سارے کٹھے ہیں ملکو کٹھے ہیں میں ایسے گلدہ جواب دینا سی کہ جڑے راجنات جی وارے چرچہ ہوئی ہے تھے کہ وہ راجنات جی سی جنہ نے موڈی جی نوں پردان منتری پتہ دا دعوے دار اناؤنس کیتا اس وڑے راشتری ہے دیکھ سی اور اُدھے کوئی چگڑا نہیں سارے اکمت ہو کے کر دیا سارے سانجا فیصلہ لندے اور ہون بھی کیابنٹ جیڑی ہے ساری اک اور ایتا سینئر موست نے راجنات جی اپنیتا نے سارے موڈی جی نیتا لگ سوا دے اندر کہ اس کر کے یہی جی کوئی گانا نہیں ہے ہمیں گلت فہمیہ پاؤنری کارلا جا جان کر ہی نہیں ہے ایتا ہے کہ انہا دی پولیسی سٹیٹمنٹس آر کانٹر ڈکری کمپریٹلی توسی نوٹ کرو کہ جد 370 تا بل انٹریوز ہویا پارلمنت وچ امیت شاہ نے اکسائی چن اور پیو کے بارے گرنی کی تی پھر پریشر ڈماند آئی اپوزیشن تو کہ توسی تا گرنی نہیں کر رہی اپنی بل چھے کہ توسی پیو کے اور اکسائی چن تی تاوٹا کی ستند اوہ دے باد امیت شاہ نے ستیٹمنٹ دی تی نوٹ اونی کہن دا میں پیو کے بھی لے کے رونگا تے اکسائی چن بھی لے کے رونگا ہمم which is part of china اچھا یہ تا ہوگی امیت شاہ ان پارلمنت when jai shankar goes to beijing اونا دی افیشل ستیٹمنٹ ہے گی اونا دی افیشل ستیٹمنٹ ہے گی اے توڑا فارم نیسٹر اے کہہ رہا ہے گا ہم نیسٹر ان پارلمنت ہے سنگھ انا در تین پھر راجناہ سنگھ بول پیا توسی یہاں نوٹ کرو راجناہ سنگھ کتے بول رہا ہے راجناہ سنگھ بول رہا ہے اسیمبلی ایلیکشن ہریان نا لی ٹھیک ہے that means اے نا دی دو فیکٹرز نے اے اپنی جڑی ہندتوی ایڈالوجی انہا نے ریلائز کیتا ہے ہندتوی ایڈالوجی انہا نوٹ ووٹس فیچ کر رہی ہے دو جہا اے ڈومیسٹک اپنی کانسٹیز نو انہا نوزارہ فکر ہے انڈیا تے کی فورن پولسی دے امپلکیشنز آیا ہے they are not seriously thinking through کہ فورن پولسی دیکھو چائنا نو توسی کو openly کیا لگ جاؤ کہ اسی اکسائی چین توڑے تو واپس رہنا you are into big trouble 1962 وار اسکار نہیں ہوئی سی کہ ساڈی جڑی فوروڈ پولسی اکسائی چین اسی اگے اگے جائے گے اور چینہ نے بہت بھری طرح react کیتا so i am saying again i again suspect کہ راجنا سنگھ has ambitions which have come out in these two statements ambition کیا political ambitions کہ اپنی جیڑی domestic اپنی جیڑی 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 جیڑی بہت بینیان بہت نیجا سٹیٹمنٹ اندھیا نے انہ دا ہر جگہ اپنی جیڑی اس گال Again اپنی جیڑی اپنی جیڑی رای نادی سٹیٹمنٹ اور اپنی جیڑی اپنی جیش اپنیcios انہул اپنی جیڑی انہیچ لائی انہ انہل ناشت کے انہول اپنی جیڑی ڈیڈی کے ڈیزاریبل نہیں ہے کیونکہ ڈیٹی میٹ یہ چیزیں ڈیڈیاں نے ہارم کر دیا ہے ہر چارے دی گھل چار رہی ہے اسی کسے مندیدے دور بچوں لانگ رہی ہیں کنی سارے اسولے اپنی اکنومک کنڈیشن بہت مڈی ہے ہم 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 ہر ہر سال سڈا گروہ تریڈ ڈاؤن جا رہے ہیں انڈسٹری جو نوکرییں جا رہی ہیں انڈسٹری جو نوکرییں کہ نوکریوں دیکھوں وہ تک کہیں سالاتے ہیں کسٹری جو سالتے ہیں کہیں اگلے کسٹری کوئی ارہ نہیں ہے پر جمعیرنز ہے جیسے معیم کرنا چاہیدیں آگونی سرپ تفش کرنا چاہیدیں آگا ہے انڈیا دیا کپیسٹی آگیاں یہ دیکھنے میک ہون سے سال سالت نہیں کمسے کم سو سال سال رکھنگے پروائیڈڈ Jason Tатьika ہے کہ ہونے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ مظل رہے ہوئی اسے ان کو انفعلی کنٹری ہوں۔ بکسات نہیں نا نیچولی سر یہ تجھے تیارب ایک سپٹ کر رہے ہو تیارب ایک سپٹ کر رہے ہو تی پھر تیجی دیتا ہی جو گورنمنٹ نو پوری پبلک نو دیتا انٹرنیشنل لیول تے کہ بی از ہی دولپنگ گنٹری ہیں وی آر ناری دولپ نیشن می دے اپنے ویو سے ستے سان کہ اس ہی انہی نہیں ماری حال زیر ہے ہے نہی چیل کہ تیجیل کہ وید صاحب نے پہلا قلقے اسی وپار ہتھیار سارا نگلنا کیتیاں سیاں میرا سوال ہوتھی ہے کہ فیر امریکہ پاکستان دی ہلپ کرے ڈالرہ روپ دے بیچ کو کہ پاکستان میں مد چاہیتی ہے کی ایک اندر ساڈی ستی بھی چنگی نہیں ہے کی تی فیر اسی کیوں ہی ہو جی اپڑکا آنولیاں گلنا سارے ملک کر دیتے ہیں دیکھو یہ بھی آیا ہے جیڑی تیہ گیا پاکستان دی گال پاکستان پچھلے پچھے تی چالی سال تو جیڑا بدیشاں تو انہوں گیفٹ بیچ منی مل دا جانی چھے بلین ڈالر پیچھلے تو پیچھلے سال سعودی ریبیا نے دیتے چھے بلین ڈالر is not a small amount کنٹری تو انہوں مولک چلان لی چھے بلین ڈالر کدھی یو اے ہی تو آگے کدھی ہو رو آگے امریکہ بھی لگاتار دے دا رہا کدھی ڈیٹھ بلین ڈالر ہون بھی انہوں نے پیسے دینے ہی ہیں افغانستان ویچ جدو یہ سارا کارج رامب ہوئے گا کہ اُتھے تالیبان نو بٹھانے اُس تو پہلے او منی ریلیز کرے گا جیڑا ڈیٹھ بلین ڈالر ساروں نے پہلے ہونے چھے بڑا پیسے دینے ہی ہیں افغانستان اے چلدہ رہندہ میں جیڑی ایک گل ساڑھی پہلی بیعث چھو رہ گی پیسے دینے ہی ہیں انہوں نے پاکستان دینے ہی جنہوں نے ورتنے اگینسٹ افغانستان جیڑی ایک گل بری بارڈنٹ رہ گی ہے میں اوڈے وال سنگیت کرنا چاہنا ہو یہ ہے کہ جیڑا جنہوں ایسی آککوپائیٹ کشمیر کہنے ہاں جا وہ انہوں ایزاد کشمیر کہنے ہیں اوڈے چھو پانچے زار کلومیٹر ایریہ چائنا نو پاکستان نے دے دیتا اوڈے تے پاکستان دی فوج ہے اوڈے پاکستان دی پلیس ہے تے دوسرا جیڑی اتھو ریلوے لائن کر دیا ہے جیڑی گوادر نو مل دیا ہے روڈ کر دیا ہے روڈ موٹرے بل موٹر ایکسپریس موٹر وے کر دیا ہے تاں جیڑیاں گوڈزن تیار ہویاں چیزیاں انہاں دی جیڑی سپلائیاں یورپ نو وایا پاکستان جاری کر لی سستے پاواں تے اوڈ سڑک بنائی اور دو انہاں نے ہائیڈل پروڈیکٹ ساڈے ساتھ ساتھ سو میگا بھاڑ دے بنائیاں ہوتھے آکوبائیڈ کشمیر ہون اے جیڑی ساری ڈیویلمنٹ ہے دے تے چین دی انویسٹمنٹ ہے چین دی فوج تے چین دے شپائی ہے نا چیزیاں دی ساری سکیورٹی کر دیاں دیکھ پال کر دیاں پاکستان دی سکیورٹی تے اوڈ ڈپینڈ نہیں کر دا سو سانو اے سمجھنا چاہید ہے کہ جیڑا پاکستان کول کشمیر ہے وہ ساڈے لی لینا بڑا کٹھن ہے اور جدہوں سے اوڈی گل کرانگے تے سانو چائنہ دیو تھے جیڑی پریزنس ہے وہ بھی اٹھانی بہو گیا ڈی ٹھیک ہے ڈی ٹھیک ہے ڈیڈا سوال وار وار اٹھتا پہ ڈیڈ بیٹ دے میں سوال نہیں چکیہ سکا پر اسوال وار وار آ رہا ہے جے پی او ہو کہ دا تو اسی روڑا پاؤں گے بار بار اندہ مددہ چائنہ سدھا سدھا مگار رہے ہوں ڈریول صاحب اس طرح پہلی گلتہ ہے کہ جدہ کونگرس دا یو پی ایدی سرکار سی ڈلی چے کلنا چلنیاں شروع ہو گیا سی ایسی ایچ بیٹھے ہوئی کہ کچھ لے دیکھے گل کر لانی چاہیدیا ہے لے دیکھے گل کر لانی چاہیدیا ہے کچھ بہت بیدوان لوگیں گلنا کر لے اس بڑے بھی اسی ساڑھا اے مت سی کہ یہ دیشا یہ ساڑھی ترتی ہے تے اسی لے دیکھے کسی نے گل نہیں کرنی تے اس بڑے سرکار کانگرس دی سی انہوں دا مت بھی یہ بندہ جا رہے ہیں تے یہ لے دیکھے گلنا نہیں ہونیاں اتا ساڑھی جڑی پالیسیاں صدی دیا جدہوں ساڑھی پارٹی بنی تے ساڑھے پہلے پردان نے شہادت دیتی تارہ تنسو ستر نوٹ آنڈ لئی اور دیشنیاں سرحدہ ساڑھے سرکھیت نے میں سوال بڑا ستارہن کردہ گا اور اس تو اگر سوال اکھا کردہ ہی نہیں میں سوال بڑا ستارہن گیتا ہے جے پی او کے دی گل اسی لوگ کرانگے انہا مطلب ہی چائنا نو بھنگار رہے ہیں چائنا نو کسی نہ کسی دن جرور بنگارنا پڑنا جدہوں دی آرثکتہ ٹٹے گی اس ویلے چائنا نو بھنگار رہے ہیں بہت اہم سوال ہے گا ڈبیٹ دی اسی آخری ڈبیٹ دی اسی تر ستارہن گیت ہے اگر میں سوال ہے گیا家 جب چائنا نو نگارificial انہا持 کیفہت راہے ہیں بنانہیں انہوں شکہ soustop ٹک اکر تو آپ personnage مرور چھ JFK cliqueار رہے ہیں بڑا جا ہرا ہے گیا چھ magistہ siebie سوال ہے گیا واپس علیédنی دی اور آل تیس تک میں نہ کھین گ WOOD اور کہ موڈی صاحب اور ٹرمپ分鐘 دا کوئی با llegرا سے ڈاوی با noted revolutionary میٹنگ کنگ где کچھ خوئی کی کی نئی اہم پارکائیں گے صلاح اenga دا سنگ perhaps coffee نہیں جد رئی آگے ہوا اس کا کوئی ر facilities کٹ واص penalقاری ر suitable watch every path to be شخص غام بالی ان پی او کے جنرل بی پی ملک آرمی دے چیف سی دوریگ کارگل وار واجبائی ساب پرائم نیسٹر سی گے کارگل وار چال رہی سی گی واجبائی ساب نے جنرل ملک نو سدھا قویشن پوچھا سی can we take over پی او کے اور جنرل ملک آن ریکارڈ انہ نے ہونے ہی گل کی تی ہے انہ نے دسیا بھی ہے میں نو ہی دسیا انہا 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 کیا کہ کہ جنرل لکاں کارگل وار چال رہی ساب لے پی او کے او کے کارگل اور او کے تیجے نیسٹر کارگل کا اینکہ جنرل کنا ہے آپ کو خرق ملک کا انہا جنرل اکار میں کسی جنرل کام کیا جنرل کام کیا جنرل جنرل جوی پلیک بھی کارگل وکارگل وارگ کی لیے اوچین کری ایسا جوی تیجیت منتصف اور فرمید ورمید لیے جوی تیجیت منتصف اس پینل دی چرچہ تو اس سمجھ آگیا ہوگا کہ ووٹا لی جیڈی پولٹکس ہو رہی ہے اس تو بچن دی ضرورت ہے کیا تو اسی آب دے طریقے نال اس طریقے نال سمجھو دیشنو باقی گوانڈی ملکانو بھی اس طریقے نال سمجھو کہ اسی حقیقت دے بیچ کتھے کھڑے ہیں تے حقیقت دے بیچ اسی کی لیا دے سکتے ہیں کیا بینا جنگ تو شانتی دے لیسان وقی بدنا چاہیتا ہے کہ فون کال دے بیچ ٹرمپ دے کیڑی چالہ سی سوال کی تا سکا اس دے سوال بڑے باقی ہے کیا کیونکہ امریکہ دے چونانو بھی جوڑتے ہیں افغانی سان دے مدینہ بھی جوڑتے ہیں تے کشمیر مسئلہ بھی جوڑتے ہیں تے پاکستان دے جڑی آرکھی خالت ہے کیا اندینہ بھی جوڑتے ہیں تے چائنہ جڑے حالات ہے کیا اندینہ بھی جوڑتے ہیں کیونکہ چائنہ آزیاں کشمیر مسئلہ تے ڈیبیٹ اتھ ہی مکن والی نہیں ہے کی بہت ساری ڈیبیٹ ہور بھی ہونی ہے تے جدو ہور کوئی مسئلہ ساڑے سامنے آوے گا اسی اوسنو چنکی طرح سمجھاں گے کوکھاں گے تو اڈیاب دے رکھاں گے بہت ساری